موسیقی قابل سد احترام معزز مکرم حاضرین و ناظرین و سامین کرام پچھلے دو خطبات میں آپ نے برکات کی فضیلت برکات کے اسباب اور مختلف حوالوں سے اللہ تبارک و تعالی کی برکتوں کی تفصیل سمات فرمائی ہے آج کی اس خطبہ میں بھی برکتوں سے متعلق ہی چند باتیں ہیں رب ذل جلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حق کہنے کی حق سننے کی اور حق پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے قرآن حکیم میں صورت العراف جو کہ قرآن حکیم کی ساتویں صورت مبارکہ ہے اس کی آیت مقدسہ نبر چھانویں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں رب ذل جلال ایک بستی کا ذکر فرما رہا ہے وہ بستی کہ جس پر قہد آیا خشک سالی آئی اور اس بستی میں لوگوں پر ابتلا اور مشکلات آئیں لیکن پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے یہ مشکلات کا شکار نہ ہوتے یہ مسائب و علام میں اور تنگ دستی میں مبتلا نہ ہوتے اگر یہ ایمان لاتے ان کا ایمان محکم ہوتا یقین رب کی ذات پہ کامل ہوتا اور یہ تقوی اختیار کرتے پرہیزگار اور نیکوکار بن جاتے تو ان کے ایمان اور تقوی کی برکت سے ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن ان کی اپنی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے رسول پر ایمان نہیں لائے تو پس ہم نے انہی کے کرتوتوں کے بدلے ان کو پکڑ لیا ہے یعنی ان کو عذاب میں بمطلع کر دیا ہے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں کچھ بیانات آپ پچھلے خطبات میں سمات فرما چکے ہیں علماء اس کا خلاصہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ رب ذل جلال جس چیز میں برکت عطا فرماتا ہے اس برکت کے لیے انسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس برکت کا یہ انسان پر اثر ہوتا ہے کہ تھوڑی سی شعبی انسانی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی ہے برکت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں چیز تھوڑی ہوتی ہے مگر انسانی ضرورت کے لیے کافی ہو جاتی ہے اس میں کوئی پرشانی لاحق نہیں ہوتی اور دوسرا فائدہ اس برکت کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پرشانیاں اور غم اس کے وسیلے سے ختم ہو جاتے ہیں یہ برکت کا دوسرا فائدہ ہوتا ہے تیسرا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی نعمت عطا کرتا ہے جس میں وہ برکت دیتا ہے اس برکت کے توصل و تصدق سے اس برکت کے ذریعے سے اللہ جل مجدہو عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے حالانکہ بہت ساری چیزیں دنیا میں بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری دنیا کی آسائشیں بعض دفعہ انسانوں کو ملتی ہیں اور ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے مال و دولت کی زیادتی جاگیروں زمینوں میں بہت زیادہ بہتات ہونا ان کے مالوں کی کسرت کا ہونا اکثر و بیشتر انسانوں کے لیے زلط و رسوائی کا سبب بن جاتا ہے لیکن جس چیز میں رب برکت دیتا ہے جس چیز میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے وہ معمولی چیزیں بھی انسان کی عزت کے لیے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہیں اور عزت کے لیے اس کا عظیم سبب بن جاتی ہیں چوتھا فائدہ جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ برکت کے ذریعے سے اس بندے کو دل کا سکون اور اتمنان نصیب ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت کی کسرت ہوگی ہمارے پاس جہدادوں میں بہت زیادہ فرابانی اور بہتات ہوگی ہماری شہرت میں دولت میں اضافہ ہوگا ہماری اولاد بہت زیادہ اور قبیلہ بہت پھیلے گا اس سے ہماری عزت بنے گی دل کو سکون ملے گا لیکن اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ معاملہ اس کے برکس ہوتا ہے معاملہ الٹ ہو جاتا ہے جون جون ان چیزوں میں کسرت ہوتی جاتی ہے جون جون یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں انسان کے دل کا چین ختم ہوتا جاتا ہے ہماری نظر کسرت پہ ہوتی ہے کہ زیادہ ہوگی تو ہماری دل کو سکون ملے گا اتمنان حاصل ہوگا لیکن معاملہ اس کے برکس ہوتا جاتا ہے کہ جون جون دولت بڑھتی جاتی ہے جون جون انسان کے جائدات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی دل کی سکون اور اتمنان جو ہے وہ ختم ہوتے جاتی ہیں لیکن اس کے برکس معاملہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شئے میں برکت دیتا ہے تو وہ تھوڑی ہو یا زیادہ وہ انسان کے دل کو سکون اور اتمنان دے دیتی ہے وہ چیز دل کے سکون کا سبب بن جاتی ہے تو جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ چیزیں انسان کی عزت کا سبب بنتی ہیں دل کے اتمنان کا سبب بنتی ہیں تھوڑی بھی ہوں تو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں اور ان کے ذریعہ سے پرودگار عالم انسانوں کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے برکت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے برکت کے اسباب کیا ہیں تو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی اہل ایمان کے لیے وہ ہے تقویٰ پرہیزگاری نیکوکاری جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ اگر وہ بستی والے قریہ والے ایمان لے آتے اور تقویٰ احتیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے کہاں کہاں سے برکتیں برکاتیں مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ آسمان سے بھی برکتیں نازل فرماتے اور زمین کی بھی برکتیں ان کو عطا فرما دیتے لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ پرہیزگاری اختیار کریں جو متقی ہو جاتے ہیں جو لوگ تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال و جان میں اولاد و آبرو میں عزت میں ہر معاملہ میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما دیتا ہے قرآنِ حکیمِ اللہ کا دوسرے مقام پر شاد ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَوْمْ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ اختیار کرے گا اللہ کی ذات سے صحیح معنوں میں ڈرے گا پروردگارِ عالم اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ محیہ فرما دے گا اور ایسی ایسی جگہ سے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ایسی ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جو کہ اس کے وهم و گمان میں بھی نہ ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یا اللہ ادھر سے بھی رزق مل سکتا ہے اللہ غیبی خدانے سے اس کو عطا فرمائے گا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اللہ اس کے لیے ایسے رزق کے دروازے کھوڑ دیتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک پتالہ کی ذات سے ڈرتے ہیں جو پرہیزگار بن جاتے ہیں رب زلجلال اپنے غیبی خدانوں سے ان کے لیے رستے کھوڑ دیتا ہے حضرت امیر ملت محدث اہلی پوری پیر سید جماعت علی شاہ قدس اصرحو نعزیز جن کو پوری دنیا امیر ملت مانتی ہے حج کا موقع ہے بحری سفر پر آپ روانہ ہیں جہاز کے اندر جس طرح آپ کا آستانے پر لنگر چلتا تھا اس طرح جہبیری جہاز میں بھی لنگر چلایا ہوتا تھا خادم جو تھا اس نے ارض کی حضور آپ نے لنگروں کے دریا بہا دیئے ہیں سارے جہاز کو آپ لنگر پیش فرماتے ہیں تو جو جہاز تو ابھی جدہ سی پورٹ پر پہنچنے میں کچھ دن باقی ہیں تو راشن تو ختم ہو رہا ہے حضور آپ کہتے ہیں اتنا پکاؤ اور کھلاو پکاؤ اور کھلاو تو آپ تو سمندری سفر ہے کوئی دکانیں تو یہاں ہے نہیں مارکٹ ہے نہیں جہاں سے اور لے آئے تو حضور کیا ہوگا لنگر کا سارا سلسلہ تو ختم ہو رہا ہے آپ فرماتے ہیں کوئی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں راب رزق دینے والا تو وہ خود ہے نا پروردگاری آلہ تو وہ جب مچھلیوں کو سمندر کے اندر رزق دیتا ہے تو تمہیں بھی جہاز کے اندر رزق دے دے گا تو کرتا جا پکاتا جا اور لوگوں کو کھلاتا جا ابھی چند دن باقی ہیں لنگر کا سارا جتنا راشن تھا ختم ہو گیا اب وہ جو خادم تھا پکانے والا وہ بھی پریشان حال ہو کر حضرت کی بارگاہ میں آیا آ کر بیٹھا تو حضور مراقبہ میں ہیں یادِ الٰہی بھی مشغول ہیں ابھی وہ پریشان ہے کہ میں حضرت سے یہ عرض کروں کہ حضور لنگر تو بالکل ختم ہو گیا راشن تو ختم ہو گیا اتنے میں جہاز کا کپتان اندر داخل ہوا اجازت لے کر اس نے کہا حضور ہم سب کی دعوت کرتے ہیں جتنے مہمان یہ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ نے تو کبھی لیا کچھ نہیں یہ ساری بوریاں اور چابل یہ آٹا یہ سارا آپ کے لنگر کے لیے ہے آپ نے خادم سے کہا فرمایا دیکھو کہ جن کا تبکل اور جن کا بروسہ رب کی ذات پر ہوتا ہے رب اس طرح ان کو رزق اتا فرماتا ہے اور آپ بتا دو جھے کون سی کمی ہوئی اسی کے نام پہ پکاتا جا اور دنیا کو کھلاتا جا تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی تقوی کی بنیاد پر بھی برکتیں اتا فرماتا ہے اب جتنا وہ نگر لے کر ساتھ وہ سامان چلے تھے اللہ نے اسی کے اندر برکت اور کشادگی اور بست پیدا فرما دی اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے برکت کا وسیلہ بنا دیا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں بھی ایک نسخہ ارشاد فرما رہا ہے ایمان محکم رکھو یقین کامر رکھو اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو جب تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تبارک و تعالی ایسے ایسے چینل سے تم کو عطا کرے گا جو تمہارے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا بڑا مفلس و غریب تھا حضور حج پہ جانے کا ارادہ ہے پر کوئی سبب نہیں تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چونی نکلی چونی سمجھتے ہیں نا ٹونٹی فائی پی جسے ہم آج کل کہہ سکتے ہیں پاکستان میں وہ ٹھنی اور چونی یہ ون فور تھا فرپیہ ہوتا ہے اس کو چونی کہتے ہیں تو اس سکہ کی وہ ایک چونی سی نکلی اشرفی یا دینار کی جو بھی ہوگی یا درہم کی آپ نے فرمایا یہ چونی لے اور اپنے پاس رکھ اللہ برکت دے گا اب چونی میں برکت یا چشم تصور میں لائیے کہ کوئی ہم جیسا انسان ہو جس کا رب پر پورا یقین نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا سوچے گا کہ کیا دے رہے ہیں اس نے چونی چوم کر جیب میں ڈالی اس کو یقین تھا کہ اللہ برکت دے گا باہر نکلا تو دیکھا تو کافلہ ایک حج کے لیے جا رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ فقیر مفلس حالسہ ہے پوچھاو تم کدھر جا رہے ہو اس نے کہا کہ ارادہ تو میرا بھی جانے کا ہے حج کی طرف پر اسباب کوئی نہیں وسائل نہیں ہے انہ کا وسائل نہیں ہے تو یار فکر نہ کر ہمارا ایک ساتھی مس ہو گیا ہے اس کی سواری تو ہم نے تیار کر رکھی ہے پر وہ آیا نہیں لیٹ ہو چکے شاید وہ جانی سکے گا یہ اونٹ خالیہ تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا سواری ہم دیتے ہیں کھانا ہماری جانب سے ہے چل تمہارے ساتھ آج کر بیٹھ گیا اس پر حج کو لے گئے جب حج ادا کیا سارے مناسی کھانا تو وہ کھلاتے تھے سارا خرچہ انہوں نے اٹھا لیا جب واپسی پہ آنے لگا تو دوسرا کافلہ جو جلدی آ رہا تھا اس کے پاس گیا انہوں نے پوچھا تو کدھر اس نے کہا میں نے فلان جگہ بغداد کے فلان کریے میں جانا ہے انہوں نے کہا ہمارا ایک ساتھی حاج پہ فوت ہو گیا اس کی سواری بلکل خالی ہے سواری کو لک آفٹر کرنا بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے چل تو بیٹھ ہم ادھر پوچھا دیں گے ادھر بیٹھا سواری پہ کھانے پینے کا آنے جانے کا خرچہ انہوں نے دیا واپس پہنچا حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا حضور آپ نے چونی دی تھی رخت سفر کے لیے پر چونی خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں آیا آپ نے فرمایا دیکھا نا رب نے برکت دی ہماری چونی واپس کر دے فرمایا تُو نے حج کر لیا چونی کی برکت سے دیکھ برکت اللہ نے کتنی عطا کی تھی چونی برکت اتنی ہوئی کہ کہیں توڑنے کی حاجت ہی پیش نہیں آئی تو برکتیں اس طرح بھی ہوتی ہیں کہ جب اللہ کی ذات پر پورا بروسہ ہوتا ہے کسی اللہ والے کی نظر ہوتی ہے تو رب تھوڑی سی چیز میں بھی بہت ساری برکتیں پیدا فرما دیتا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بزرگان دین کے لنگر صبح و شام چلتے رہتے ہیں بظاہر کوئی بسائل بھی نہیں ہوتے کوئی بزنس نہیں ہے کوئی بہت سارا آنے جانے کا دولت کی فروانی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا لیکن لنگر ہے کہ چلتے جاتے ہیں برکت اس میں ہوتی جاتی ہے وہ ہمیشہ بڑھتے ہی جاتے ہیں یہ کس بنا پر ہے یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقوی اور اس کی ذات پر بروسہ کے سبب سے ہے اللہ معمولی چیز میں بھی برکتیں ادا فرما دیتا ہے اور چونکہ ان کی نظر اللہ کی ذات پر رہتی ہے حضرت سیدنا غوث العظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ آپ کی خدمت میں شاہ سنجر نے سنجر افغانستان کے ایک کریہ میں ملک تھا اس وقت بہت بڑی سٹیٹ تھی تو بادشاہ سنجر نے یہ حضرت خاجہ مہنیدین چشتی اجمیری اس جگہ کے رہنے والے ہیں تب اس لیے ان کو کہا جاتا ہے شاہ مہنیدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنجر شہر کے رہنے والے تھے تو سنجر کے بابا والی نے بادشاہ نے خط لکھا حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہا کہ آپ میرے پاس ایک دفعہ تشریف لائیں میں چاہتا ہوں کہ سنجر سٹیٹ میں سے آپ کو بہت بڑی جاگیر دے دوں بہت بڑی جاگیر آپ کے نام کر دوں تاکہ اس سے آپ کا لنگر چلتا رہے حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں نا کہ جن کا بروسہ توکل اللہ کی ذات پر ہو وہ دنیا داروں کی طرف نہیں دیکھتے جیسا کہ آلہ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرح العظید کا شیر ہے اس نے سوچا تھا میرے پاس آئیں گے گوھ سے پاک آئیں گے ان کے آنے سے میری عزت میں اضافہ ہوگا میں کہوں گا کہ دیکھو ہمیں فقیر بھی ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں ان کی نظر بھی ہم پر ہے یا ان کی سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے وہ اپنے خیال میں مگن تھا کہ یہ سوچیں گے جیسے سنیں گے جاگیر کا تو فوراً میرے پاس چلے آئیں گے لیکن وہ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک ربائی لکھی اور جواب دیا اس کے خط کا فارسی میں آپ نے شیر لکھا آپ فرماتے ہیں چونچترے سنجری روخے بختن سیاہ باد اے شاہ سنجر اگر میں تیری جاگیر لینے کی تمنا کروں اگر میں تیری دولت کی طلب اور خواہش رکھوں تو تیرے سنجر کی کالی چھتریوں کی طرح میرا بخت بھی سیاہ ہو جائے کالا ہو جائے سنجر کی چھتریوں بڑی مشہور تھی ہم بڑے لاس تو کالے رنگ کی زیادہ روتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں چونچترے سنجری روخے بختن سیاہ باد دردل اگر ببد حوثے ملک سنجرم فرماتے ہیں اگر تیرے ملک اور تیری جاگیر کی حوث اور خواہش میرے دل میں پیدا ہو تو میرا بخت بھی تیرے سنجر کی چھتریوں کی طرح کالا ہو جائے سیاہ ہو جائے آپ فرماتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں میں نہیں آسکتا بجا کیا ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں چونچترے سنجری روخے بختن سیاہ باد دردل اگر ببد حوثے ملک سنجرم زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب سد ملک نیم روز بیق جونمی خرم فرماتے ہیں اگر تجھے تو مجھے اپنی بادشاہی دکھا کر راز کرنا چاہتا ہے تو مجھے اپنے بادشاہی کے لالچ میں ڈالنا چاہتا ہے لیکن تجھے کیا خبر جو بادشاہی ہم فقیروں کو رب نے دی ہے اس کی شان اور مقام کیا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے کہ دن کی بادشاہی تیری ہوتی ہے رات کی بادشاہی ہماری ہوتی ہے اگر تجھے اس بادشاہی کی لذت حاصل ہو یا خبر تجھے مل جائے اللہ حکم فرماتے ہیں وہ بادشاہی کا مقام اتنا ہے کہ تیرے جیسے سو ملکوں کی بادشاہی لے کر بھی میں اپنی بادشاہی کا ایک جو بھی تجھے نہ دوں اگر تُو کبھی کہے نا کہ بدل لے تھوڑا سا ایکسٹینج کر لے تو تیرے سو ملکوں کی بادشاہی لے کر بھی اپنی بادشاہی کا ایک جو بھی تجھے نہ دوں آپ فرماتے ہیں صد ملک نیم روز بیق جونمی خرم اگر تُو کبھی کہے کہ ہمارے تھوڑا سا ایکسٹینج کر لیں تو میں تیرے جیسے سو ملکوں کی بادشاہی لے کر بھی اپنے ملک کی بادشاہی کا ایک جو بھی تجھے نہ دوں تجھے کیا خبر کہ اللہ نے ہمیں کونشی بادشاہیت آپ فرمائی ہے اللہ اکبر وہی حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ یہ تقوی کی بات ہے مستنجد باللہ وقت کا خلیفہ بغداد کا آپ کی خدمت میں دس تھیلے لے کر ہزار ہزار اشرفیاں یا دینار لے کر آیا حضور آپ کے لنگر کے لیے فرمایا حاجت نہیں لے جا حضور نہیں لے لیں آپ یہ قبول فرمائے فرمایا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہمارے تھوڑے میں بڑی برکت ہوتی ہے آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ اس قسم کے ظالم لوگوں کے نظرانے ہماری برکت کو کم کرتے ہیں برکت کو متصر کرتے ہیں اس لیے ہم اس میں مکس نہیں کرتے غریبوں سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اسی میں برکت ہو جاتی ہے انہوں نے کہا نہیں حضور ضرور لیں ضرور لیں جب اسرار کیا آپ نے دو تھیلیاں لے کر ہاتھ میں پکڑی گونڈ کر نچوڑا تو اس میں سے خون کا فوارے نکل پڑے خون چلنا شروع ہوا فرمایا لوگوں کا خون چوز چوز کر ہمیں برکت کے لیے لنگر کے لیے دیتے ہو جا لے جا ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے اس وقت قدموں پہ گرا اور معافی مانگی فرمایا اگر مجھے تیرا سرکار کی خاندان سے تعلق کا خیال نہ ہوتا تو اس خون کو میں نچوڑ کر اتنا بہاتا کہ تیرے محل بھی خون میں غرق ہو جاتے ہیں اللہ والے چونکہ رب کی ذات پہ بروسہ رکھتے ہیں تبکل ان کا رب پہ ہوتا ہے تقویٰ اختیار کرتے ہیں پرہزگار ہوتے ہیں نیکوکار ہوتے ہیں اس لیے فرمایا ہمیں تو مہاری اس دنیا کی چیزوں کی حاجت نہیں تھوڑی میں بھی رب بڑی برکت ڈال دیتا ہمیں حاجت نہیں ہوتی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی اللہ اکبر اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو پہلا نسخہ عطا کیا برکت حاصل کرنے کا وہ فرمایا تقویٰ اختیار کرو اللہ کی ذات سے ڈرو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ تو اس طرح اللہ والے جو ہیں ان کے حالات دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے تھوڑے تھوڑی چیزوں میں بھی اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اور یہ ساری برکتیں اس تقویٰ اور اس نیکوکاری کے سبب سے ہوتی ہیں دوسری بات جو تقویٰ کا سبب بنتی ہے چیز وہ ہے ذکرِ الٰہی اللہ کا ذکر کرنا اس پروردگار کا نام جپنا ہر وقت اس کے نام کی مالہ جپتے رہنا زبان کو اس کے ذکر میں تر رکھنا اور قرآن حکیم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے تبارک الَّذِي بِيَدِهِ ملک بڑی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود بابرکت ہے برکتوں کا سبب ہے اور جو بھی اس کا نام پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے اسے برکتیں عطا فرما دیتا ہے جیسا کہ اللہ جلہ مجدہو خود سور الرحمن میں ارشاد فرما اے نبی تیرے رب کا نام بھی برکت والا ہے تو جو شخص جو مرد مومن اللہ کا نام پکارتا رہتا ہے اس کے نام کو ورد بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نام کی برکت سے برکتیں عطا کر دیتا ہے جیسا کہ ہمیں بھی برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں ہم بھی یہ کلمہ دوراتے ہیں کہ یا اللہ بتبارک اسمو کا تیرا نام بھی بڑی برکتوں والا ہے تیرا نام بھی بڑی برکتوں والا ہے تو اس کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے تو اس طرح ذکرِ الٰہی سے بھی برکتیں پیدا ہوتی ہیں صحابہ کرام کی ایک جماعت آقاد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ قدس میں حاضر ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں سیر نہیں ہوتے پتہ چلتا ہے بوکے کے بوکے نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے اکیلے کھلے کھاتے ہو ہاں یا رسول اللہ اکیلے کھاتے ہیں فرمایا مل کے کھایا کرو اللہ برکتیں پیدا فرما دیتا ہے مل کر کھاؤ اور جب کھاؤ تو پڑھ لیا کرو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہہ کر اللہ کی برکت کو بھکارو اللہ تبارک وطالعہ تھوڑے کھانے کو بھی برکت دے کر بہت کے لیے مفید اور بہت کے لیے اسے کافی کر دے گا اور صحابہ نے یہ نسخہ استعمال کیا تو ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا تھا دو کا کھانا چار کے لیے کافی ہوتا تھا چار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہوتا تھا اللہ حاضر کیا ہے اگر سو کے لیے کھانا ہے لیا جائے جس چیز پر اس میں بھی برکت پیدا ہوتی اس لئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی کام جس پر بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ ادھورہ ہی رہتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اس میں برکت نہیں ہوتی لیکن کوئی کام نیکی کا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اللہ اس میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے وہ تھوڑی سی میند بھی اس پر کافی ہو جاتی ہے انسان وہ مقصد حاصل کر لیتا ہے فرمایا بسم اللہ چونکہ اللہ کے نام ہی کی برکتیں ہیں اس لئے اس کام میں بھی ربز برکتیں پیدا فرما دیتا ہے تیسرا ایک نسخہ جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جس سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں ہر بندہ چاہتا ہے برکتیں حاصل ہوں تھوڑا میں بھی برکت ہو آج کل ہمیں یہی تو مشکلات کا سامنا ہے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں جناب پیسہ بہت آتا ہے صبح و شام میاں بی بی دونوں مل کے کماتے ہیں بہت پیسہ ہے جب وقت ہفتہ ختم ہونے سے پہلے سارا جیبیں صاف ہوتی ہیں اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے پتہ نہیں کدھر سے آتا ہے کس طرح آتا ہے کدھر سے چلا جاتا ہے ایک تو اس کی مثال ہے نا گریزی والے بھی کہتے ہیں ایزی کام ایزی گو مالے حرام بود جائے حرام رفت ایک تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت کیوں نہیں ممکن ہے اس میں کوئی حرام کی علائش ہو یا اگر وہ نہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح خرچ نہیں کیا جا رہا جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اگر ایسی بات اس میں کر لی جائے ساتھ بسم اللہ کو شامل کر لی جائے اور اللہ کا ذکر اس میں ساتھ شامل کر لی جائے تو اللہ تھوڑے میں بھی زیادہ برکت پیدا فرما دیتا ہے تو اس طرح تیسرا نسخہ جو بتایا گیا پہلی بات ہے تقوی اختیار کرو دوسرا ہے اللہ کا نام ہر وقت پڑھتے رہو پکارتے رہو ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بزرگوں کو اکثر دیکھا بڑی مائیوں کو اکثر دیکھا گھر کی خواتین کو اکثر دیکھا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنا شروع کرتی بسم اللہ کی برکت سے بسم اللہ دی برکت اللہ دی برکت وہ ہر وقت لفظ برکت اللہ کا نام لے کر وہ پکارتی حتیٰ کہ کسی کو میں نے پیسے گنتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک نہیں کہا میں نے جو اپنے مشاہدہ کیا اس نے کہا برکت دو تین چار یا بسم اللہ دی برکت اس طرح کہہ کر وہ برکت کہہ کر نام لیتے اللہ تبارک پتالہ اس ذکر کی برکت سے بھی اس کام میں برکتیں پیدا فرما دیتا تیسرا نسخہ جو عطا کیا گیا ہے ہمیں دین کی طرف سے وہ ہے دعا خود بھی لب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو برکت کی دعا کرو اور بزرگان دین کی بھی دعا لیا کرو دعا خود بھی کرو اور دوسروں نیکوں کی بھی دعا لیا کرو اس لیے کہ جو دعائیں نیکوں کی ہوتی ہیں وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے وہ انسانوں کے مقدر کو بدل دیتی ہے جیسا کہ پچھلے خطبہ میں میں نے واقعہ سنایا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو برکت کی دعا دی دعا کیا دی تھی یا اللہ تعالی عنہ کی عمر میں رزق میں اولاد میں برکت پیدا فرما محبوب خدا کی دعا ہو تو پھر رد کیسے ہو اجابت کا سہرا نیابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا اے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا اے محمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوتی کیوں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا اے محمد انس رضی اللہ تعالی نے خود بیان کرتے ہیں کہ عمر میں رزق میں اولاد میں حضور نے برکت کی دعا دی اللہ تبارک و تعالی نے عمر میں برکت دی ایک سو سال سے زیادہ عمر اللہ نے آپ کو عطا دیا سیت و تندرستی کے ساتھ خیر و آفیت کے ساتھ اور دولت کتنی دی کہ انس فرماتے ہیں کہ میں اتنا رب نے مجھے مال و دولت سے نوازا کہ میں صدقہ کرنے کے لیے سونے کی ڈلیوں کو یہ لکڑیاں کاٹنے والے کلہارے سے کاٹا کرتا تھا اتنا سونا تھا میرے پاس کہ میں لکڑی کی کلہاری سے سونے کی ڈلیاں کاٹ کر لوگوں میں صدقہ کرتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر میں اللہ نے میری اولاد میں کتنی برکت دی ایک سو چالیس پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں میں نے خود اپنی آنکوں سے دیکھی عمر میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد اتنی دیکھی ایک سو چالیس پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ نے عطا کیے اور اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کیا ان سے ملاقات کی اتنی برکتیں تو بزرگوں کی دعا لو اس سے برکتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پاک کی جو سنت ہے اس پر بھی جب کوئی چلتا ایک نسخہ ہو رہا ہے اتباع سنت جو بندہ سنت مصطفیٰ پر چلتا ہے اللہ سنت کی بھی برکت سے اس کے معاملات میں کشادگی پیدا فرما دیتا ہے احمد ابن تولون والی مصر تھا مصر کا والی تھا اور یہ حالی میں میں نے اس کی وہ مسجد کا بھی نظارہ کیا ہے بہت بڑی ایک شائع مسجد مسجد ابن تولون وہ بنائی ہے قاہرہ میں اس نے بیسے مزاجن وہ بڑا سنائے ظالم بادشاہ تھا بہت ظالم اور بہت سختی کرنے والا تھا لیکن اس کے باوجود عدل و انصاف میں بھی وہ بڑا مشہور تھا جب عدل کرنے پہ آتا تو عدل بھی اس کا ایک ضرب المسل بن گیا تھا اس دور میں اس کا بیٹا اباس اس کا نام تھا عیاش قسم کا آدمی تھا اس کا بیٹا ایک طبائف کو ساتھ لے کر تو ایک گانے والے کو لے کر جس کا ستار ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ ستار بجا رہا تھا طبائف ناجتی اس کے ساتھ بزار میں جا رہی تھی وقت کے ایک عالم حقانی نے اسے دیکھا اور اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کی شریعت کی حدوں کی اس طرح پمالی کی جا رہی ہے بزار میں اسلامک سٹیٹ ہے وہ فوراں آگے لپکے جا کر اس ستار بجانے والے سے گٹار بجانے والے سے اب شہدادہ جو اپنیپ کو کہتا تھا والی مصر کا بیٹا وہ بھی ساتھ تھا بڑا نراز اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں فرمایا ہاں جانتا ہوں تو ابن تعلون کا بیٹا ہے تو والی مصر کا بیٹا جانتا ہوں میں اور پھر بھی آپ نے یہ کام کیا فرمایا اس کے اور بھی کروں گا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شریعت مصطفی کی تم دھجیاں پر کھیڑ رہو بڑا نراز ہو کر باپ کے پاس گیا جا کر شکایت کی کہ فلان عالم حکانی نے مجھے ساتھ یہ معاملہ کیا بولا لیا دربار میں عدالت لگ گئی اوشہ گیا کہ آپ نے یہ کام کیا فرمایا ہاں کیا آپ کو پتہ یہ کون تھا فرمایا تیرا بیٹا ہے اور کون تھا تو پھر بھی آپ نے کوئی خوف نہیں کھایا آپ کو کوئی اس کا تو خیال نہیں آیا کہ یہ میرا بیٹا ہے فرمایا مجھے تیرا خیال کروں یا اپنے رب و رسول کا خیال کروں اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی مرد مومن ہے کہ مومن وہی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حدیث پاک ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں فرمایا میں رب کے فرمان کو دیکھوں یا تیری اس محمد بادشاہی کو دیکھوں ایسا جب کہا تو وہ کامپنے لگا کہنے لگا اچھا یہ بات ہے آپ کسی سے ڈرتے نہیں اس معاملہ میں جاؤ آج سے میں نے آپ کو مصر کا اس معاملہ میں انچارج مقرر کر دیا کہ جہاں بھی آپ کو کوئی شریعت کے خلاف کام نظر آئے آج کے بعد آپ اس کا معاملہ خود تیہ کریں آپ اس کی سرکو بھی کریں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ حق بیانی اور سنت مصطفیٰ کی جو اتباع ہے پیروی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ویسے وہ ان کا معاملہ بالکل ایک کام سادہ سے آدمی کا تھا لیکن جب حضور کی سنت پر عمل کیا تو اللہ نے کس طرح مصر کا والی بنا دیا یعنی ان کے سارے معاملات عدل و انصاف کا ان چارج بنا دیا حضرت حضبہ بن خالد ایک عظیم محدث گزرے ہیں مامون الرشید کا دور تھا مامون الرشید اباسی خلیفہ مشہور ہے اس کا دور تھا تو اس نے آپ کی دعوت کی دعوت جب کی تو شاہی دستر خان بچھا بہت سارے نوہ اقسام کے کھانے چنے گئے جتنے مہمان تھے سب نے زیافت سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ابھی جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دستر خان اٹھایا گیا برتن اٹھایا گئے جب دستر خان اٹھانے والوں نے اٹھایا تو حضرت حضبہ بن خالد جو محدث ہیں دیکھا کہ دستر خان سے کچھ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے اور ٹکڑے نیچے گر گئے تو حضبہ بن خالد رحمت اللہ تعالی آگے بڑے اور اس کارپیٹ سے دستر خان کے نیچے والا جو حصہ تھا چون چون کے نا ٹکڑے روٹی کے کھانے شروع کر دی مامون الرشید خلیفہ وقت بڑا تاجب ہوا پوچھنے لگا حضرت کیا آپ کا من سہر نہیں ہوا پیٹ بھرا نہیں جو آپ یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر چن کر کھا رہے ہیں اللہ اکبر تو وہ بھی محدث تھے آپ نے جواب دیا فرمایا میرا پیٹ تو سہر ہو گیا ہے لیکن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مَنِلْ تَقَتَ مَا تَحْتَ مَائِدَتِهِ عَمِنَ الْفَقْرِ کہ جس نے اپنے دسترخان سے گرے ہوئے ذروں کو اٹھایا اللہ اسے فقر سے محفوظ رکھے گا مفلسی سے محفوظ رکھے گا وہ کھانا کھایا پیٹ کے لیے اور یہ ٹکڑے میں نے اٹھائے ہیں سنتِ مصطفیٰ کے لیے کملی والے کی سنت کے اتباع کے لیے رسول اللہ کو رازی کرنے کے لیے اتنے کلمات جاری تھے کہ اس نے خادم کو حکم دیا ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی پیش کر دی اس نے کہا جیے حضور آپ کی نظر ہے تو آپ فرماتے ہیں مسکرا کے فرمایا دیکھو پہلے بھی تو زیافت ہو رہی تھی پر دیکھو نا سنتِ رسول میں کتنی برکتیں ہیں سنتِ رسول میں کتنی برکتیں ہیں ذرے میں نے اٹھائے ہیں اور ایک ہزار اشرفیاں ادھر سے نظرانہ پیش ہو گیا ہے تو اتباع رسول میں بھی بہت برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں بہت برکتیں پیدا فرماتا ہے اور وہ دو صحابی جو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ان کے نمائدے بن کر گئے تھے ایران کی فتح کے لیے شاہ ایران کے دربار میں اور کھانا جب حضیفہ ابن الیمان اور حضرت دوسرے صحابی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا وہ اور حضرت حضیفہ ابن الیمان دو صحابی تھے جب یہ بیٹھ کر دسترخان پہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک لکمہ نیچے گر گیا تو حضرت حضیفہ ابن الیمان نے آگے بڑھ کر ٹیبل سے نیچے سے لکمہ اٹھا کر پھونک مار کے کھا لیا اور ساتھ والے ایک شخص نے کون ہی لگائی اس نے کہا کہ ہوں یہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہے یہ شائی پروٹوکول کے خلاف ہے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھے گرہ تو گرہ رہے ہیں تو آپ نے اس وقت کیا جملہ ارشاد فرمایا آج بھی تاریخ کے عراق میں محفوظ ہے فرمایا اعترکو سنت رسول اللہ لہاو لائل ہمکا اور کیا میں ان جیسے پاگلوں کے لیے کملی والے کی سنت کو چھوڑ دوں میں نہیں چھوڑ سکتا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے جب ایسا کہا اللہ اکبر وہ سارے برطے حیرت میں مبتلا ہو گئے اس وقت ان کے دلوں پر اور دھاک بیٹھ گئی اور اس کا واقعہ تو خیر لمبا ہے میں اس پر بھی نہیں جاتا اشارت تن مقصود یہ تھا کہ دیکھو مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام چھوٹی چھوٹی سنت پر بھی کتنے وہ پابند تھے اور اس پر عمل پیرا تھے اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدوشی سے اٹھا کر پوری دنیا کا سلطان بنا دیا پورے عرب ہی نہیں بلکہ یورپ کی باکشاہیاں بھی ان کو عطا فرما دی اور وجہ کیا تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اصل مسلمان وہ تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج ہمیں زلط اور رسوائی کا سامنا کیوں ہے کہ آج ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے آج بھی مسلمان اگر سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائیں تو اقبال کہتے ہیں آج جب بھی ہو جو پراہیم قیمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج بھی اگر کوئی اس مضبوط ایمان کا حامل ہو جو ایمان اللہ نے براہیم علیہ السلام کو اطا کیا تھا تو آج بھی دنیا کی یہ جو آگ ہے یہ ہمارے لئے گلستان بن سکتی ہے آج بھی مسئبتیں دور ہو سکتی ہیں آج بھی عظمت رفتہ بحال ہو سکتی ہے آج بھی مسلمانوں کی زلت اور رسوائی جو ہے وہ عزت میں اور عظمت میں تبدیل ہو سکتی ہے اللہ اکبر تو تیسرا چوتھا جو فائدہ ہے بزرگوں کی دعا لی جائے اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت پر چلا جائے اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے ایک اور جو خاص سبب ہے برکت حاصل کرنے کا وہ ہے معیت اکابر بڑوں کے ساتھ ساتھ رہنا یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر بڑی قابل غور و فکر بات ہے معیت اکابر بڑوں کے ساتھ ساتھ رہنا نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں البرکتو ما اکابرکم اے ایمان والو برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ساتھ ہے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے بزرگوں کی خدمت کرنے میں ان کے ساتھ رہنے میں اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں البرکتو ما اکابرکم اللہ تبارک و تعالی نے برکت تمہارے بڑوں کی خدمت میں رکھی ہے بزرگان دین ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کئی اس کے بائی بہن تھے ماں باپ جب بوڑے ہو گئے تو دوسرے جو تھے وہ دنیا کے بونبلیوں میں گم ہو گئے مال و دولت میں بس ہر وقت مگن ہو گئے یہ نوجوان تھا اسے ماں باپ سے بڑی محبت تھی ماں باپ سے بڑی محبت تھی اس نے اپنے بہن بائیوں سے کہا آپ سنو بھئی جتنی براست ہے نا ماں باپ کی مال و دولت ہے وہ سب تم آپس میں تقسیم کر لو ماں باپ مجھے دے دو دولت تم لے لو ماں باپ مجھے دے دو وہ بھی بھوکے تھے دولت کے انہوں نے لے لی اور اس نے کہا ٹھیک ہے ماں باپ تیرے والے اس نے جی بھر کے ماں باپ کی خدمت کی خوب ماں باپ کی دعائیں لیں اس کی ماں باپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا یا اللہ تُو اس کو برکت دے یا اللہ تُو اس کو برکت دے ماں باپ کا وشحال ہو گیا وہ اپنی اسی طرح غریب ہو مفلسی میں اپنے دن گزار رہا تھا پر رب کی رضا پر راضی تھا اس کا چھوٹی سی نعمتیں پا کر بھی شکر ادا کرتا تھا رات کو ایک دن بڑی پریشانی میں لیٹا ہوا تھا تو خواب میں اس نے دیکھا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جا فلاں پتھر کے نیچے ایک سو اشرفیاں ہیں اٹھ کر اٹھا لے فلاں پتھر کے نیچے تیرے گھر کے ساتھ فلاں پتھر کے نیچے ایک سو اشرفی پڑی ہوئی ہے اسے اٹھا لے اس نے خواب میں سوال کیا بتانے والے یہ بتا اس اشرفیوں میں برکت بھی ہوگی کہ نہیں اس نے جواب دیا نہیں برکت تو نہیں ہوگی پر سو اشرفیاں تجھے مل جائیں گے اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں خواب میں جواب دے دیا مجھے ضرورت نہیں اٹھا بیدار ہوا تو بیوی سے بات کی بیوی نے کہا اٹھ کے جا کے لے لے کیا فرق پڑتا ہے پریشانی ہے اس نے کہا نہیں جب برکت نہیں تو مجھے نہیں چاہیے دوسرے دن سویا تو خواب میں پھر اسی بندے نے خواب میں اسے کہا کہ جاؤ ساتھ والے پتھر کے نیچے دس اشرفیاں پڑی ہیں جا کے لے لے فائدہ ہے اس نے کہا کہ فائدہ تو ضرور ہوگا پیسے جو ہیں لیکن یہ اس میں برکت ہوگی کہ نہیں برکت کو نہیں کہا جب برکت نہیں تھا مجھے نہیں چاہیے یہی حال میں ٹھیک ہوں پھر اس کی بیوی نے اسے دوسرے دن کہا کہ اگر یہ حکم ہو رہا ہے تو چلو کم از کم جا کے دیکھ تو صحیح کہ وہ ہے بھی کہ نہیں خواب بھی ایسا خیال ہی نہ ہو اس نے کہا جب مجھے لینے نہیں ہے تو دیکھنے کی کیا ضرور تھا میں نے دیکھنا بھی نہیں تیسے دن پھر سویا خواب میں اسی کہنے والے نے کہا کہ بھئی تُو نے سو بھی نہیں لیں تُو نے دس بھی نہیں لیں اور دیکھا بھی نہیں جا کے اب صرف ایک رہ گئی ہے جا کے فلاں پتھر کے نیچے لے ایک اشرفی بس پڑی ہویا وہ لے لے اس نے پھر وہی سوال کیا اگر میں وہ لے لوں تو اس میں برکت ہوگی کہ نہیں اس نے کہا اگر ایک آپ لے لے تو برکت ضرور ہوگی انہوں نے کہا آپ لیتا ہوں بیدار ہوا تو جا کر پتھر اٹھایا دیکھا تو ایک اشرفی پڑی ہوئی ہے بہت خوش ہوا وہ لے لی بی بی نے کہا کہ چلو ایک اشرفی سی چلو آج کچھ اچھا کھانا کھا لیتے ہیں کیا کھانا ہے اس نے کہا مچھلی لا کے بھون کے کھاتے ہیں بازار میں کیا مچھلی لے کے آیا مچھلی لے کے آیا بی بی کو دی چل پکا اس کو کٹ کے آ کر اس نے مچھلی کو کٹا تو مچھلی کے پیٹ سے اتنا بڑا ہیرہ برامد ہوا اور وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ ہیرہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کی آنے والی نسلوں کی بھی ضرورتیں پوری ہو گئیں اتنی برکت ہوئی سو میں جو برکت نہ تھی دس میں برکت نہ تھی ایک میں برکت کی وجہ سے اس نے اس کے قبول کر لیا برکت اللہ نے کیسے دی کہ وہ ایک ہی اشرفی اس کی نسلوں کے لیے بھی نان و نفقہ کا سبب بن گئی اس میں برکت پیدا ہو گئی تو اس طرح جو برکت جب حاصل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تھوڑی سی شیعہ کو بھی بندوں کے لیے ضرورت کے لیے کافی بنا دیتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ان کی ضروریات کو پورا بھی کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کو اتمنان بھی عطا فرما دیتا ہے ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتا ہے تو اس طرح برکت جب عطا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے جب برکت عطا فرماتا ہے تو پھر انسان کی ساری مشکلیں اثار ہوتی تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے بات تو یہ کہہ رہا تھا نا برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے ماں باپ کی خدمت کرو اپنے بڑوں کے ساتھ محبت کرو ان کی ضروریات کا خیار رکھو جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہیں نازو عدا سے پالا ہے خود ماں باپ بھوکے رہ لیتے ہیں یہ گوارہ نہیں کرتے کہ میرے بچے کو کھلونا نہ ملے خود بیٹ کاٹ لیتے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اللہ قرآن میں بھی رشاد فرماتا ہے کہ تم بھی خدمت بھی کرو ساتھ دعا بھی کرو رب برحم ہوما کما رب یعنی صغیرہ یا اللہ تو بھی ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بڑی شفقت اور محبت سے پالا ہے یا اللہ جس طرح بچپن میں میرے نازو اٹھائے ہیں جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ تو وہ کر رہا ہوں پر تو بھی ساتھ ان پر رحم فرماتا جا یعنی ان کے لیے خدمت بھی کرو ان کے لیے دعا بھی کرو تو سرکاریں تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اور دوسری باتیں کچھ کام ایسے ہیں جن سے برکت زائل ہو جاتی ہے برکت زائل ہو جاتی ہے مل کر بھی برکت پاس نہیں رہتی وہ کونسی باتیں ہیں حضور علیہ السلام کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برکت ختم ہونے کے اسباب کیا ہیں سب سے پہلے برکت ختم ہونے کا سبب ہے نیت کا خراب ہونا جب نیتیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس سے برکتیں زائل ہو جاتی ہیں برکتوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور بہت ساری روایات اور حکایات ہیں کہ قیامت کو بھی جہاں تک حضور کی عدیث پاک ہیں قیامت کو بھی جو بدلہ ملے گا وہ نیت کی بنیاد پر ملے گا نیت اگر اچھی ہوگی تو تھوڑا سا بھی کافی ہو جائے گا عمل بخشش کے لئے کافی ہو جائے گا اس میں عوض بھی بہت ساری گناہ سے بچنا بھی گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے برکتیں قائم رہتی ہیں مگر جو گناہ کرتے ہیں اس سے برکتیں زائع ہو جاتی ہیں بد نظری برئی نظر سے دوسروں کو دیکھنا اس سے بھی برکتیں زائل ہو جاتی ہیں تو یہ چند اسباب بھی ہیں جن سے برکتیں زائل بھی ہوا کرتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور سب کو حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لیکنسون اور سروت دیکھوں براہ پاک ہم سب کس طرح سبМه بعد براہ کس طرح ن essential براہ براہ من